میں اس کو کمی کو بھالی کا نہیں کہوں گا میں کہوں گا جو بہتری آ رہی یہ اس کا حصہ ہے ایک پروسس کا کیونکہ پچھلے ساتھ جو ہماری حکومت آئی تو اس کے فوراً بعد دو مہنے کے بعد سیکرٹی کیری یہاں آئے تھے تو جو سٹریٹیجک ڈائلاغ اور ریلیشنشپ ہماری امریکہ کے ساتھ دو ہزار دست میں شروع ہوئی تھی اور وہ دو ہزار گیارہ اور بارہ میں سسپنڈ ہو گئی تھی کیونکہ بہت سے واقعات ہوئے وہ ملیٹری ٹو ملیٹری ریلیشنشپ کا تھا تو وہ اب پوری ہونے جاری ہے کیونکہ اس میں جو پینٹیگان کے اور ہمارے ملیٹری لیڈرشپ کے آپس میں تعلقات ہیں ویسے تو ٹیکنیکل لیول پہ وہ چلتے رہتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اب نئے چیف آئے ہیں تو وہ اس لیول پہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں لیکن ستارچ جزی صاحب امریکہ سے ایک اندیا ملتا ہے کہ وہ اس بات پر بھی تک قائل نہیں ہوئے کہ غانی نیٹورک کو ہم حدف بنا رہے ہیں آپریشن ضرب عز میں ڈپارٹمنٹ ڈیفنس کی رپورٹ بھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پروکسیز استعمال کر رہے ہیں ہم اخوانستان اور بھارت میں اس کے علاوہ یہ بار بار بیانات سامنے آتے رہتے ہیں کوئی لیکس ہوتے ہیں کوئی غیر سرکاری ذرائع ہوتے ہیں تو اس پر ہم کیسے امریکہ کو قائل کر پائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ اکانی نیٹورک یہاں پہ اسے آپریٹ کر رہا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے آہ غوانستان پہ حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو جنہیں ہم نے مل کے ٹرین کیا تھا اور عام کیا تھا ان کو ہماری طرف دکیل دیا تو اس میں کچھ لوگ ہمارے لئے تھریٹ بن گئے اور کچھ ہمارے لئے تھریٹ نہیں بنے وہ ہمارے ساتھ تھی تو ہم سب کو کیوں دشمن بنائیں جو لوگ ہم ہمارے خلاف تھے ان کے خلاف جو ٹی ٹی پہ بن گئی ان کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ جو بات تھی کہ ہم وہ جو ان کے خلاف ہیں وہ ہمارے آہ سرزمین سے آپریٹ نہ کریں وہ ہم نے بہت بڑا قدم لیا اور اس انٹرسٹرکچر کو ختم کر دیا اب یہ افغان گورنمنٹ جس طرح افغان پریزیڈنٹ نے کہا ان کا کام ہے کہ ان افغان طالبان کو ہیں جس کا قانین نیٹو کے جس کا حصہ ہے اس کو انوائٹ کریں کہ وہاں ڈائلاغ اور وہ ہو ہم کیسے جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ خام خام ہمارے دشمن ہو گئے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے آفغانستان اور امریکہ مل کر ان کے ساتھ جو کرنا ہے چودہ تیرہ سال تو جو کرنا تھا وہ کرنیا جو گھڈ طالبان بیٹ گھڈ طالبان کی میں بات نہیں کر رہا میں وہ کر رہا ہوں کہ جو افغان طالبان ہے وہ ہم ہم ان کے خلاف نہیں ہیں وہ آہ افغانستان کا مسئلہ ہے ہم ان کو پرسویڈ ضرور کریں گے کہ وہ ٹاکٹز کریں کچھ ہمارے نائٹیز میں ہم ان کے سپورٹرز تھے لیکن ناٹ ناو اور جو ہمارے خلاف کاروی کرتے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں لیکن اب جیسے جون میں آپریشن شروع ہوا تو ابھی تک تو امریکہ ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ مان گئے ہیں کہ ہم تمام طالبان کی قیادت کو بھی ہدف بنا رہے ہیں نہیں ہدف کی بات اور ان کے انفرسٹرکچر ڈسٹرائک کرنا اور ہے کیونکہ جو انفرسٹرکچر جو پہلے نکل گیا وہ نکل گیا لیکن جو وہاں رہے گئے سب کے خلاف ایکشن ہو ہے وہ بغیر ڈسکرمنیشن تو جو آپریشن کا مقصد ہے وہ انفرسٹرکچر کو انفرسٹرکچر اور ان کی کپیسٹی ٹو آپریٹ فرم آر سائل وہ ختم ہو گئی اور وہ بہت بڑا قدم ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسرجنسی زیادہ دیر چل نہیں سکتا